ہزوری میں چنواجی گروہ سنگر جیو اکدکتی پرماتلانوں اپنی صورت روح وچ لیاندے ہوئے فتے دا جواب فتے دا پروان کرنا واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتے کسی انہیں گربانی دے چیرکان دا نند مان رہے سا ہوں باہر جد گروہ کا روگچ داس آیا ایتھے باہر حکم نامہ پڑھیا کیا جدہ حکم کی سی ایتھے گروہ کردہ تیوتھے پگتر داس جی نے جڑا شبد لکھیا ہویا سی اندھی رہاودی لائن سی کی ماد میں کیا کہیے پرم ایسا جیسا مانیاں ہوئے نا تیسا سکھ دی نائی پیچھے سارا کچھ گروہ تو شروع ہوندہ تو میں سمجھ رہا سی سنگتہ دے میں چجھ گڑی گل کیتی جاوئے تو گروہ صاحب نے آپ ہی آئیڈیا دیتا آجی دال کیڑی کرنے والی ہے کی ماد میں کیا کہیے پرم ایسا بیسکلی ساٹھی جنی لائک ہے گیا اور ڈاؤس سے ناکھ پا گیا ہیں پرم ایندھا ڈاؤٹ دو چتہ پل ڈاک آٹو می آجانی بندہ کی کریں ایک دل سنوں نے مل رہیا دوسری سٹوری سنوں نے مل رہیا جبردست پرم کٹھے کیتے جا رہے ہیں تو بگر درداز جی نے شبد دی راہو دی لائن ہے وہ رابطان دار کردے ہوئی کہہ رہے لے مادوے کیا رہی ہے ایک پرمیسہ What can I do? بڑی جبردست کنفیوشن چل رہی ہے تو کنفیوشن ہے اس میں لے لوکل بدواریاں تو لے کے عقاق تک کائب تک پر ساڑھے قرآن تو لے کے ساڑھے اکیڈمک تو پولیٹک سستامہ میں جبردست کنفیوشن چل رہی ہے پتہ نہیں لگ رہے ہاں کون سکھا تے کون نہیں ہاں کون پنتھا کھا تے کون نہیں ہاں تو جواب کچھوں ملے جواب رہاو دی اسی سیکنڈ پنگ دی چاہ رہے ہاں جیسا مانیاں ہوئے نا پیسا کئی بار اسی نا کوئی چیچ دیکھ رہے ہیں تو ساندھو لگنا کہ ساندھو پتہ دا کیا کی چاہ رہے ہیں جو اسی دیکھ رہے ہیں جی اوڈا ساندھو ساڑھے سامنے ہاں نہیں اوڈا جی کونٹیکس ساڑھے سامنے ہاں نہیں تا دیکھے ہوئی چیز بھی گلد انٹرپٹ ہو جاندی ہے انگریج جیدی یہ کہا بات ہے believe nothing of what you hear and half of what you see چونکہ ہی چیڑی چیز پر تک بھی دیکھیں ہوں دی ہے یہ پتہ نہ ہوئے کون آئے گا کی چادریا اسی دو ایک اوڈے پڑی نکھڑے دیکھ رہے ہیں جو نا پتہ ہوئے کہ پہنڈ پڑھا ہی نہیں اسی کچھ گل سوچا نہیں جاندے پہنچی بھی یہی دس رہنے کہ جس طرح یہ چیچیاں سی من لئی آنے ملدہ دنیا تی جڑی سچائی ساڑھی فیملی دے سامنے ساڑھے گروپ دے سامنے ساڑھے پپیلے دے سامنے آگیا کہ تے وہ ہی نہ سچائی من لے ہو سچائی کچھ کہاں دی گیا اسے بارے گروپ دے سامنے آنے کہ کیا تو سویا جاگ ایانا پہن جیون جاگ سچ کر جانا اسی پہن سکتے سوڑ تو پاہن دا اگیاں تا تو ایک دو رنسے ہو جب بندہ ایک دو رنسے ہو پھر انہوں ہی لگتا کہ جو میری لائک چل رہا ہے ہی بیسکا یا جڑے میرے آڑے دوڑے چل رہا ہی بیسکا انہوں اسی فجابی میں جاہاں ملاف جاہاں کہتے ہیں وہ خود رنسے پڑ جاتا انہوں ہی لگتا ہے کہ ہی سمندر آ ایس آئی ڈی دو جیسی کہانا ہے کہ چلیئے کہ ساڑے ہڑے دوڑے جو چل رہے ہیں انہوں نے انہوں نے رفت مند لیئے اسی اپنیاں کیڑیاں کر رہے ہیں کیڑے طریقے نال رب نو یاد کر رہے ہیں اسی نئی باری سوچنا ہے جی میں اپنا نتنیم کر لیا اکھان پاٹ سال سے ایک بار کرا لیا لنگر کرا لیا ایک بار تو میں ربنے لیڑے پہن جاں گا ایک بار ہم نے میرے لاجنی ہے کہ دنگو بن پادشا دے اپنے لاجنے کور کریا اور جو سب ہی جگل سری پکو آنکھ کو فیل نہ پائے ہو کریامہ دے سالیاں تے کریا کور کریا بھی بڑھ سکتی ہے جیسی انہوں اپنے تقسی کرنا ہوئے جیسی انہوں نے بچوں رب دے نار باہی کرو جی دے نار گرو دے نار رشتہ قائم کرانگے پھر ایک کریامہ کور کریا نہیں بڑھ دیاں پھر ایک ساڑا ایک ڈسیپنٹ پڑھ جانتا ہے ایک ڈیاں پڑھ جانتا لائمیاں بڑھیاں لانا کرتے رہی ہیں پھر ایک پوشن ساڑے سامنے ہوتا پتہ کیونے لگے ایک بڑھ کہ گرمت کی آج ایک ہوتا ہوتا ہے برچی چلے جو سارے بندے جڑے دو وکھرے وکھرے کام بھی کر رہے تھے وہ سارے کہنے ہیں کہ اسی گرمت دو بندے ہیں دو پارٹیاں الیکشن میں چھوڑ رہی ہے ان گردو آرے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ رابہ ساڑی پھال ہی کروں اسی سی کام اوپیسلی کوئی تا ٹھیک نہیں ہے ایک بڑی سمسیاں ساڑے سامنے ہیں ایک بندہ کہا نا میڑ کھاؤ ایک کہہ نا نہیں کھاؤ کہتے ہیں دو نوی گرمت ایسیو جنہ ساڑے سامنے ریالیٹی ساڑے سامنے ہیں آگیا کہ دو وکھریہاں تیراں قردے میں جبھی گردوانے دیں وچھ بھی پانتک فیصلے میں جبھی سادوں میں ہی پتا لگ رہی اور گرمت کی یا کیونکہ آجے دے مقم دے مطابق عصیف پرام دے وچھ بسے میں رہی ہیں کنفیوزن آ گیا پتا کہ میں لگ رہی گرمت کی یا گرمت کے لئے نظریہ میں جنے میں جنے میں گرمت آپریٹ ہو رہی ہے وہ کس طرح سوچ دا وہ کس طرح وچڑ دا وہ اپنی بھائی ویڈلوں کے میں دیر کر دا اپنے بچے انہوں کے میں ڈین کردہ وہ پندک حیث لے کے میں لیندہ کمیٹی نہیں چونڈا مجھ کے میں حصہ لیندہ ایک گرمت وچوں دکھ رہو گا کیونکہ گروہ ساہوان نے بھی یہ سب کچھ کی تھا جس سالوں لگنا نا کہ ساڑا محول جانا مڑا گروہ ساہوان میرے بھی ورڈ نہیں لیا ملتے بہت محول مڑا سی اپنے پروار دے مجھ اپنے بچے انہوں نے گروہ جنگ پانچھ رہتے ہیں ہرموں میں پاس رہ رہے ہیں انہوں نے بھی بوجزن بیتی جا رہی ہے کنیے لڑائیاں چل رہی ہیں لڑائی حربے لے لہتی ہیں کوششن ہے کہ جد کوئی دو چتہ پند پیدا ہو گیا جد دو رامہ یا تن رامہ پیدا ہو گیا پھر پتا کہوں نے لگے کہ گرمت کی ہے جدوں ریسپونس لینا بندے میں اور ریسپونس جس چیز جو پیدا ہو وہ گرمت آ جو اپنے مائنے میں جو پیدا ہو رہے ہیں جد بندہ میرے پر کا کہنا ہے جی میں سوچنا ہے ادنا کریے انہوں منمت کے ہاں گرمانی اچھے من منمت مائن کے مطمدی ہے وزڈم گیان گرمت ہوا جڑا گروڈا گیان لے کے گل کیتی جاوے منمت ہوا جد بندہ کہنا جو اسی کر رہے ہیں اس کاکہ کنیوشن بہت ہو رہی ہے ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہر بندہ سکھی نا ایکسپرٹ بڑھ رہا ہے اس میں لے پھر سانوں کے میں پتہ لگے جڑے عام سنگتی رہو پر چیسی آ رہے ہیں گردوائیاں دے بچ کہ گرمت کی ہے گرمت صدی لفجہ بچ مات ہوندہ ہے گیان وزڈم نالج جڑی اگنورنس نو وہ گیان تعلق ختم کرے وہاں مات تک گرمت ہوگی جڑے گروڈے آئیڈیاز بچوں لے کے باہر لے کے آئی جاؤں گے گرمت دے کٹتوں کٹ تن پہلوں میں انہا تن پہلوں میں آج گل کرنی چاہاں گا پہلی گرمت پہ چاہلن دی ہے بانی بانی کی کہہ رہی ہے جب کوئی اپنا اپنین دے رہا یا تسی یہ بچے انہوں نے کہہ رہے ہیں میں کرو کتے تسی اپنیاں پریفرنسز تاہیر اثر ہے یا بانی یہ کہہ رہی ہے بانی دی بہت ایسی نی توجہ ہے ہی نہیں نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ روپینیاں جڑے کمیونٹی پہ چیسویلے آگے ہیں اوٹھے گرو گرنس صاحب نے حوالے لیے بند کرتے ہیں تیجھے میرے بہتا کوئی دینڈ نہیں لگتا اور لائنہ دو توڑ مڈوڑ کے اپنیاں پریفرنسز پریزنٹ کر دیں گا پورے شبہ داصل ہر بھی تھی دیکھ لے گروانی میں جا گیا جیڑا بھی تھوٹ گرو گرنس صاحب تو بہارہ اوہ گلت ہے گا یا کچھا ہے کچھا ہوں گا پکا نہیں ہے ست گرو بنا ہور کچھی ہے بانی کچھی اسی مانا نہیں بنا لیوں اسی ہے بنا لیوں انکمپلیٹا سو جڑی چیز انکمپلیٹ ہے اپنے کیوں لوگوں سے اسے لاکو کریے اسی کمپلیٹ کا نا لاکو کرنی ہے کوشش کریے بانی جنہوں سے مطلعہ دیکھ رہے ہیں گرو گرنس صاحب دروب پر سارے نے دیکھیا تھے ہور بھی آرہے ہیں تھوڑے لے بھلتا بچھو دے یہ کیا مطلب کیا مطلب ٹکر تو پاہ ہونڈا آگے ہیں ہمیں سر لونے ہوتے چکا آرہے ہیں گرو گرنس صاحب دروبے مائنڈ جڑا اینا سی او دے رہے ہیں مائنڈ دروبے مطلب ہونڈا کہ جڑا بھی میرا تھور پروسس آ جڑے طریقے میں میں بچھڑ رہے ہیں ایسے لے کمپلیٹی دے ویچ کار دے ویچ پانت دے ویچ وہ چھوٹا طریقہ میں دوں سوچنا نہیں ہوں گا تیوے گرو گرنس صاحب بڑا طریقہ لینڈ نے یہ تھے آرہے ہیں ہمیں جڑے ایسے مطلب دیکھ رہے ہیں جے ایسے پرامو بچھو دیکھ رہے ہیں پھر ایسے مطلب ہی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ میرے بار کی پکنیاں سرکیاں مطلب دیکھ رہے ہیں پھر گرو کی تو پٹھے کوئی تغری سرکو والا یہ مطلب دیکھ رہا پھر ایسے انہیں کہانیاں دس دے ہیں کیونکہ انہیں اپنی مطلب ہی بدلی ہے باری سنوں مطلب دے رہی ہے باری سنوں دے رہی ہے دس رہی ہے کہ کیڑیاں دشامہ مل اسی جانا اوہ دشامہ جڑے تھاکہ تو سجڑ ہونا رہی ہے اسی اسی تھکہ تو بھی بڑا نہیں کہنا کیونکہ جو باری تو لے آکے اپنا مائن چینج کرنے کیا آ رہا اس ساڑے ترموش ہویا کہ اسی جنہاں مالا تو بڑا سکشیہ تھا جہاں گروہ تو اپنی لائک پہ چینج کرنے کی آ رہی ہے اسی انہوں بھی پروان کر دیں سو گرمت دا پہلے آنچہ ہے بانی بانی جڑی گروگرن صاحب بچ ہے خون بانیاں بھی اچھکا پڑیوں پہلا ہوئی ہیں بڑے بڑے مہاپرک سندھ بڑی جا رہے ہیں خیال رکھے اور گرمانی بچ بڑا کلیر بھی آ گیا اے بانی مہاپرک کی مہاپرک گرمانی بچ واہی درو لئی آیا ایک مہاپرکہ کیا مہاپرک سندھ بڑھ رہے ہیں وہ اپنے آن پہ چھو سکتی آنے بڑے گروگرن صاحب نے سامنے کچھیا مطلب انکمپلیٹ آیا اسی انہوں ماری نہیں کہنے اسیوں کہنے ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں آجے پرفیکٹ ہوئی جا جو گروگرن صاحب میں چاہ گیا کیونکہ گروگرن صاحب نے اپنے لفظ دے ان لنہ اندر سب کو اب انہوں گروہ کرتا ہو واہی خوندی کو علاوہ تے گروہ تو علاوہ ساری چیزیں جے انکمپلیٹ ہیں اپنے آپ پیچھ بدیا ہو سکنیاں نے ایکسرنٹلی ہو سکنیاں نے بڑ امپرفیکٹ نے انکمپلیٹ جے کسے نے گرمت بھی گل کرنی یا گربانیاں لیا ایک ایک لائنہ لینی ہمیں بند کرو او سی اپنی نوڑا مطابق سمیت مطابق لائنہ بڑھتی جا رہے ہیں آئے گا امریکہ دیرچی تیڑا بائیبل بیر جانا ہوتھے ہیں تو کہتے ہیں گربانی کہ یہ بائیبل شارپ شوٹرز نے اتنی ساڑھے گربانی شارپ شوٹرز بن گئے تھے گربانی پوائنٹ دے یا اپنا ایک ہاتھوں کو رکھن نہیں کیتے گئے ہاتھوں کو رکھن نہیں بانی نہ ہی کوئی پرپس سی کی بندے دے جڑا آچارا بندے نہ جڑا بیوارا بندے نہ جڑا بہیویر رہا او چی نہیں ہو جائے تے جے او لائن او شبد بہیویر چیز درن نہیں دے ہی بڑھتی جا رہی او دا کوئی فیدہ نہیں کیونکہ گربانی پیچھ آگیا آسا کی بار بیچھ جن مانستے دیبتے کیے کرت نہ باگی بار ایک آم بندے تو ایک دیبتے بڑھا بندہ ملا دینا اس کر کے میں اپنے گرونوں سلوٹ کر رہا ہوں آپ ہم ہی آکے ارداصہ کر دے ہیں بڑے ہوت پرپرسلے ہی کر رہے ہیں جنہیں کرنی ہیں کرو بڑھ گربانی بھی بڑا کلیر لی آگیا کہ میں اپنے گرونوں ہوں ہزارہ وقت سلوٹ کرنا دن میں کیوں کیونکہ گرونوں نے ایک آم بندہ سین مطلب میرے سوچنڈ طریقے آم جیسی کہ میں دیبتے ورگا کرتا میرا سوچنڈ طریقہ بہت ہو دیا کرتا ایسے کر کے گربانی پچھنڈ میں پرسنٹ تو جیادہ شبل پچھنڈ میں پیسنگی تو جیادہ شبل من دے بارے میں من مائن سوچنا کے نئے جنہیں سوچنڈوں کے میں دنگانہ آج کرتے ہیں میں بیک بار سنڈ بھی لیا کہیاں تو وہ کہتا ہے یہ جڑا پڑا ہے پڑھنے لکھنا نہیں چاہیے تھا پڑھنے لکھ کے سکم زور ہو جانے لے گا ٹھیک دی گربانی مطابق گربانی مجھتا آگیا آقا تو لطیب کرو شاہر پر نائنٹ لائک گروہ نانک صاحب مجھے پوچھئے گروہ رنگ صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ بندے نہیں ایک لیوال دی دشاہ ہجی ہو جوے تتھیک اڑیا ہے سرک مطل من مد مائنڈ دیاں وقریان وقریان فیکلٹیز ایک سوچڑو والی ایک یاد کرنو والی ایک اے پتہ دسنو والی کی تھلکی کیا تھے غلط کیا ایک چھوڑنو والی گروہ نانک صاحب نے پسند نہیں کی انہا جبردس جو اپنے آپ کرنا پہو کی سارڈیاں مائنڈ دیاں وقریان وقریان فیکلٹیز کے ڈیمنشنز جڑیاں نے اڑیاں جانے اے آپ باڑی جدہ سی اپنی سرط نو جگاڑ رہا تے جیدی سرط جاگ گی وہ پٹھے کم کری نہیں سمتا ساڑے ورگے میرے ورگے دیکھنوں سے گھلا گرے دے گئی بساڑی سرط نو جاگی ہوئی سرط جگاڑی بہت ہی جادہ جروری ہے کسی نے پائی بیرسی نو کچھ ایسی حاجی کل کیوں کی ڈیپنیشن آدھا پرباشا مدھا جادہ جوڑا پائی بیرسی کھڑا نے اتنا لکھیا آیا سکھی ہے برمان کرنا سرط نو چڑھ دی کلا دے نباس صلی اللہ علیہ وسلم اس سرط دی برمانگی اسی کلاتی ہے ہندہ کیا کہ میرے ورگا جو عمر جی کچھ بول دیتا کوئی بھوکی کہنے بلکل نہیں کہ نہیں کہ نہیں اسی بندے آنے پچھے سرسامہ نے پچھے لگ رہے ہیں اسی گرو دے پچھے اپنی سرط نو نہیں لگا رہے ہیں جد گرنانک صاحب کو پچھے آگیا اسی کی گرو کورا تے چیلا کورا اوٹھے ہونا دے کیا اسی شبت گروہ تے سرط چیلا کھال رکھا کورا چیلا جے مائنڈ نہیں دیتا گروہ نو اسی کوئی چیلا نہیں پاہمیں ایسی عمرتلی شکلے ہوئے چونکہ میرے ورگے عمرت شکل نہیں بھی بڑے بہرمی دیار بیٹھے دیں جے مائنڈ نہیں دیتا گربانی مطابق گرو گرنانک صاحب نے بچ بڑا کلیر لی آیا کیونکہ کئی ساڑے بچ جارا دان دے دنیا ہے پھر انہوں نے کہا جانگا جی بڑے بڑے سکھنے بڑے گھر دوارے ہیں بچ کلی چل رہے ہیں بڑے گھر دوارے ہیں چل رہے ہیں پچھے پلیابیچ بھی تُسی دیکھے آنا بڑا کو چل رہے ہیں جڑا جارا سنا چل رہے ہیں انہوں بڑے دانی بننیا جانگا گرو گرنانک صاحب نے مطابق دان دینا مانی گا نہیں ہے بڑے گھر کوئی اور سوچے کہ میں دان زیادہ دیتا میں دوں فرماد ماں مل جوں یہ بلکل نہیں مانگو پڑیچے پاکک کبھییر جی نے بڑا کلیر لی لکھے کانچن سے ہوں پائیے نہیں توڑ من دے رام لیا ہے مول کانچن ہوں نہ سوڑا ہندوستان دی پرمپرہ سی کی کہ جنہ مدیرہ بیٹا انہوں نے سوڑا جو دان دے جوے گوڑوں نے دان دے جوے تا انہوں نے ایک گیرنٹیڈ سپورٹ انہوں نے ہندوستان دا سی پاکک کبھییر جی کہنے نے یہ دنا کچھ نہیں مل دا جتے کر اپنی سوچڑی دینا ہوگے گروہ نو تا انہوں کچھ نہیں مل دا پہلا کم ہے گروہ مدہ اپنے مائن نو ترین کرنا سنت نو جگانا مطحہ دیکھن ویدے یہ دیا ذہن میں چھاٹے ہوئے کہ میں اپنا مائن چھوٹا سمجھ رہا تے گروہ قرنس نواتے پہ چھوٹا وہ اپنے ملتیں آیا یہ پرپسندہ سی گرمتہ دوسری گرمتہ ہے جو دوسری دشاہ ہے گی وہ ہے کہ تباریک دی ہسٹری دی کیونکہ کئی چیچیں سنو کہیاں دی پیچھا پی پہلی پاشا نہیں گروہ بانی سارے انہوں سمجھ نہیں ہو دی اتحاس جیدے وارے ساڑھے پورانے بزرگ کہنے سے تباریک تباریک سڑھی کیا یہ پتہ کرنی بہت جنوری ہے دوسری ہاں کون دو سو چاڑی سار پرنانک صاحب کو لے کے دسویں بادشاہ پرکر میں کیڑی ٹریننگ دیتی سی پیجاب دی تختی مائنڈو ڈیویلپ کرنی ٹریننگ سی ہی ہو یاد رکھیں دس جنریشن میں ٹریننگ دیتی ہے کوئی چھوٹی موڑی ٹریننگ نہیں ہے سنو کئی پر لگتا ہے کہ پڑا پر سب کچھ پتہ لگی ہے ویسے کیدہ انہی چیزیں نہیں پتہ لگو ٹریننگ لینڈ نہیں ساتھ تیار ہونا پہنا جب احسا کی واجی آجندہ کہ جتے کر بندہ تیار دی تحت کا آیا ساتھ کیا وچھ دے کرتا بھی ہو جت کچھ پلانٹ کرنا پہنا پہلا گڑی تختی ہندی ہے انہوں ساتھ نہ پہنا انہوں کلیر کرنا پہنا کہ لیٹا بیچ پایا جاؤ وہ اوپیجنل جو کہتا ہوئے کہ یسی تیارہ وہ بیچ پان لیں گورمت با اپنے وچھ ٹریننگ لینڈ نہیں جتے کر بندہ تیار دی پھر گرمانی اچھی آگیا کہ جتے کر بنا داہاگ دے گھڑ بیچے نہیں جا سکتے بڑا کلیر لی آیا گرمانی دے تھوٹس دے بیچ پھڑا سی لوکالوں کہہ رہے ہیں جس ایک بڑا دنوں ٹرین نہیں کر رہے سکھی لینڈ دے دی ایک ٹریننگ لینڈی بہت ضروری ہے اسی گردوالیاں دے بچ اپنے کرانے دے بچ جتے کر وہ محول دی پیلا کرانگے جتے سکھی لی ٹریننگ لیتی جا سکے سکھی جڑے ساڑے بزرگاں مانی سی وہ واپس نہیں آسکنی اے سنڈوں اتحاس وچھوں پتہ لگ دا ساڑا اتحاس بڑا ڈیفرنٹ دا ہور اتحاس دنیا میں بڑے اویرمل ہیں بڑ سکھا ورگا اتحاس جی میں آج کلے کیوں ہی میں کال کر رہے ہیں کیونکہ اناؤنسمنٹ وچھ بھی کہا گیا سی بیدیالو بھی بینتی گیتی سی پچھا واہ جا رہی سی کہ تھوڑی کٹگل نہ کرو کچھ سکھے جاؤ گدواریاں تو اتحاس بھی کہا گیا سی کہ نبی پدینین اسی کھی نہیں یاد آ رہی آج دے دن آج سویرے میں لدرباہ صاحب نے حکم نامہ پڑھیا او اس خوبہ میں خبرہ دیکھ رہی ہیں پنجابیوں سے خبر لگی کہ شہیر جلدی ماں اکال چلانا کر گئے ہیں ہن گربانی بیچے آیا کہ تہن جلدی ماں آئے سفل سے ہر لائم سکسس کو نہیں لگی دنیا میں چاہیے بڑے بندے آ رہے ہیں کوئی سکسس میجر کر رہے ہیں ڈائک اکاؤڈ کنہ کوئی سکسس میجر کر رہے ہیں پاور کنہ نہیں ہیں گربانی جایا او ماں سفل آو اولہ جنم دلتا سفل آو جیرے انسان جیرے بچے نے آکے دنیا دے بچ یا پنک کی جیت رہے کم کیتے نے یا سربت دے پلے رہے کم کیتے نے بڑے سپلی دو ہی کم نے کرنے والے باقی سارے پرسا کم نے اینیبلز بھی اپنے بچے کو پاہ دیں گے ایتاکر بڑھا گا نہیں ہوندہ اپنے کبھیلے دن اٹھے ہوا دیں گے یہ بھی بڑھا گا نہیں ہوندہ ساری پارٹیاں کر رہے ہیں دو ہی کم نے سکسانے کم کرنے والے اونا بچوں شہیر جنہ پاہی جنہ دی گھل کرنے والے میں نے زیادہ لوڑ نہیں آج بڑھا یہ دسنا چونہ کی گربانی ویچ اس مددوں سے لوڑ کیتا جینے اہجے سکھ پہلا کیتے جنہ نے سکسسفلی پنک کی جیت سربت دے پلے رہے گم کیتے نے دوسرا ہی آج کل کتابوں دے ویچ سٹیجیاں دے ویچ گروہ و ساہبان بارے بڑا کچھ بولیا جا رہے ہیں پر ہم پہلا کیتے جا رہے ہیں جو حکم آیا سی ہے اسی کوئی سکھڑ والی گھل دیکھ دے دی آج یا خضون دیاں کرنی آنے دسوے بادشاہ پتی شنکیر پیدا کرنے بابا بندہ سنگھ بہادر پتی شنکیر پیدا کرنے بابا جرنیل سنگھ کے ڈھاں آنے پتی شنکیر پیدا کرنے انہیں بچ سندو پسایا جا رہے ہیں کیوں پسایا جا رہے ہیں کیونکہ اسی اپنے اتحاس والا آپ کا پجولی دے رہے ہیں کیونکہ پتا لگے کیڑا اتحاس انگریہ چیز کہتے ہیں ہسٹری پہلی کرتے ہیں ہسٹری ہسٹری دون سو ہسٹوری ہسی بننے آنے انگلتوں ہی دیکھ رہے ہیں صرف اللہ آج یا سی دیکھے ہی تھی جنانی آنے انگلتوں ماتا گجری نے انگلتوں نہیں دیکھے آسی بے پے نانگی نے انگلتوں سے سوریاں نہیں دیکھ رہے او سکشیت جنے پہلی والی گرنالک صاحب کی روحانیت میں پچھانے آسی او سنگلتوں سے دیکھا لیے چیز جانے او سنگلتوں جو دیکھا گے پھر جڑی پنجابی صفیح اچارک چیز جانے جنیا پنجابی صفیح اچارک چیز جانے انہوں نے مخلاوانگے جنیا مانی آنے انہوں نے چھڑنا آنگے کیونکہ او بے پے نانگی دے کارر جتھے آج ہی تھا تو سی کمپیر کرو پنجابی انگلتوں بے پے نانگی دے کارر گرنالک پاچھا آپ رہے سی پنجابی کچھ رچی بھی کہہ رہتا جاننا کی کھڑی دے کھڑا پانے بھی نہیں پیدا کنہ پھر کر دیکھو دوکہ چھڑا او اپنی پہلے کار اپنے برادرینوں نے کاررہ رہنے اوہ سے جاؤ کر رہنے اوہ شہر دے وچ سلطان پر لو دی پھڑویوں بٹے اوکھے بھائینے جتھے اوڑا نے دسا نہا دی کے کسی سی کھڑنانک صاحب نے اے ہسٹری ہے کی ساڑی ساڑھا پروفیٹ ساڑھا پغمبر ساڑھا گروہ بڑا ہی نے دیکھلا کیونکہ گرمانے میں چاہ گیا ستگر وڑا کرس سال آئی ہے جس وچ بڑیاں بڑیائیاں اصلی گروہ دی بڑیائی کو بھی اسے پوری طرح نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ سنو پمبر پر اسے ہمچ پسایا جا رہا ہے گرمانت کا شنو کریتا سی بڑا دلنے ہیں جی اوہ بڑے چمتکاری بابا جی سی کبھی ایسے انہوں نے بنا دلنے ہیں اوہ بڑی چانت پیسی اپنی لوڑوں بتا دو انٹرفیٹ فنکشن دے جا کے انہوں نے ایک دو پیٹ شمت سنا دلنے ہیں خیال رکھے ہو گرمانت صاحب دی کمپلیٹ پکچر پرزنٹ کرنی بہت جلوری ہے اوہ اس کمپلیٹ پکچر دے میں پاہی گوڈاز جی صاحب دست دے ساڑھا ہے اوریجنال ہسٹوریاں آجے کر دے ہسٹوریاں جڑے انہوں نے گرمانت صاحب دے اپنے اجندے بھی نے جو انہوں نے بکھ دوں یو جی سی کمپشن نے سینکشن کی تا مہندوستان دی سرکار چھو دیا کہ کئی گرمانت صاحب دے توڑے آجاوے لیکن ساڑھا اوریجنال ہسٹوریاں پاہی گوڈاز جنہ نے چھے گروہوں نے یہ بارے لکھیا آٹھ گروہوں نے سنگت کی تھی چار گروہوں نے فزیکلی بھی لکھیا انہی مہان شکشیت اوہ شکشیت گرمانت پادشاہ بارے لکھ دیا آپ انہوں نے گروہ پروہ میں لے تا بڑا پڑھ دیا اگر توجہوں کو پھڑی کڑی ہسٹوریاں کہنے گرمانت صاحب ساڑھے لیکی نے کہنے نے جو کر سورج لکھ لیا سورج اڑا گرمانت صاحب ساڑھے لئی سن پہ سورج دی سب تو بڑی گلے ہون دیا یہ دنیا میں رچ کوئی لائف بھی پوسیبل ہے نی جس سن نہ ہو جائے سن نہ ہو جائے کچھ پوسیبل ہی ہے نی ساڑے لی سکھی پوسیبل ہی ہے نی جیسی گرمانت صاحب انہوں نے سمجھا گے گروہ باری میں چاہ گیا کہ جنے گرمانت صاحب انہوں نے سمجھ لیا پھر میرے ورگیانوں یا کسے اور فرچار کھانوں انہوں نے کچھ سمجھا گی لوڑ نہیں کہ ان کو کیا اپدیسی ہے جن گرمانت دے ہو گروہ گرنگ صاحب نے قتم دے کہ جنہوں نے گرمانت صاحب انہوں نے اپنا عشق بنا لیا انہوں نے کچھ پوسیبل ہی ہے انہوں نے کچھ پوسیبل ہی ہے کمیگرمانت صاحب کو بگیر گرمت پوسیبل نہیں ہے یہ کیا رکھتے ہو دوسرا دام جنہوں نے باتیا سنگھ دکے مرگاملی گروہ نانک اس دا لائن اسی عام طورتے شیر مندیاں نے در حقوں میں بات چانے اور اس میں بات چانے اس دادوں میں بچنا پیڑنا سی گروہ گا بھی دکھار پیدا کر رہے ہیں پائی کردانس کہہ رہے ہیں جب میں ایک شیر دہار مار کے جنگل بچ اعلام کر دا کہ میں آگیاں کہنے گروہ نانک صاحب نے اس طریقے لید دہار مار کے اعلام کیتا ایک نوہ تھوڑ ساؤتھ ایجیا بچا گیا سنگھ کے پر گاملی پھر کی ہونڈا کہنے جنہیں چھوٹے موٹے ڈیر سی میرے کسی ڈیر تو پاہ چھوٹے تھوڑ سی او تھو پچ گئے گروہ نانک صاحب سردے لئی شورج گروہ نانک صاحب سردے لئی شیر تے سارے گروہ صاحبان کیونکہ سارے گروہانے پروفیکشن دیتی ہے گروہ جنہوں سارے گروہ بلکور ایک گو جنہیں اسی اتحاس کو بچنا لیدے گروہانوں اسی اگر گنا لے گا دلی وارے گروہ ہر گوہر کرشن پاہشن جوڑا پسند کر دے نے جنہیں شاند مہینیوں کہنے گروہانے پاہشن دلیگ نے گورے سکھانے گروہ آمداز پاہشن جیلے پڑیا آیا کھاڑکو آنے گروہانوں میں پاہشن نے گروہو بل پاہشن پڑ لیا ایک تلیکہ ٹھیک تھی کیونکہ گروہانے میں چاہ گیا ستے برمانی دی واردے بچ جوت اوہا جگت سائے سہن کھایا پھر پڑتی ہے جوت سارے گروہانے پر چکو سی جوت دا مطلب ہے گیاں وزنم جگت جگت ہون دیا میتھوڈالوجی طریقے کام کرنے دے طریقے بھی سارے گروہانے پھر پڑتی ہے کھایا ہون دیا باڈی صرف باڈی چینج ہوئی سی اے ایس انڈ آئے تحاس تے اے ایس انڈ آئے تحاس ہوا رہے سالو ایک لٹمس کے سکرم گرنس آبے چیز دیتا ہویا ساریاں کھاڑیاں سے نہیں سنانیاں گروہارے سنانیاں ہوتے کیونکہ ہر کہانی جبوری لیے کہ گرمت اطابق ٹھیک ہوئے وہ ہر بندے نے اپنی ایجنڈے نے اطابق دسنیاں دیئے سے ہوئی کئی بار پرچھار کلاشنڈی میں جبیئے برامر آئی ہوئی ہے وہ تو انہوں ہی ساتھیاں دسنگے جنہوں نے تو سی انہیں ایموشن ہو جو کی بٹوے کھول کے جالا پیسے نو اے اصلیت ہوئی ہے ساتھیاں جگل دی گرمانی میں جو دسیاں کیڑی کہانی دسنیاں ساریاں کہانیاں نے اسی دسنیاں پہ کھڑے ہوگئے اوہ سے لاب جاگے تو کائیہ بابانیاں کہانیاں اُتھ سپوہ تکریں بابے لیاں وہ کہانیاں دسو بابا کونہ ساتھے لیے اجدے بابے نہ لے لے ہو اے دی بارہ تردہ ہوں سان سنی ہونے پجابی ڈینک کا نوی گیت کارا لے بابا پائی مدازیزہ بھی کہ کوئی یا ایک بابا اکال لوں دوجہ ربابی مردانہ ایک انفیوشن کر دو اپنی لائک چوہ جے پرام ختم کرنے میں بھی ہوتی ہے بابا بابا آلیاں گروہوں دے لیں بابانیاں کہانیاں گروہ کیاں کیڑیاں کہانیاں دسو ساریاں کہانیاں دی دستیاں سنی سنائی گلنا کیڑیاں جڑیاں پت سپت کریں ایک عام بچے لو ایک بہت بڑیا بچہ جڑا بنا دے جنہوں پاندھے چیز کہنے ہیں ایک چائیڈ نو ایک پروجری بنا دے جڑی کہانی او دسو مطلب ہے جنہاں دس ریا اے او دے اکتے گلد آلی اے میں نہیں بزور گلنا کھڑکے رسی جاؤ پرام پہلا کرنے والیاں دس کرنے پہلا سوچو اے ساکھینے وچ کنیک کپیسٹی ہے ہی کیوں پاندھوں تے میں نو ٹرانسفرم کردے ایک بڑیا او دس کرنے والیاں سوپت بنا دے لئے ہر کہانی یہ تھی نہیں رسی جاؤنی سانو جڑے سیجاں دے بولنے تے گردوارے آلے پرچارکہ میں چھپاوے گردوارے دے اپنی مینیزمنٹ کیوں نہ ہوگے سرے بوئی ساکھیاں دس رنگی لوڑا سکھاں میں سکھاں میں سکھاں یہ بھی تھوڑی ڈالہ کرلہ سکھاں سکھاں آکھی تو ڈیپرنڈ ہندی ہے اے دے بارے اپنی پرنانے آرہی ہیں سکھاں آکھی ہندوستانی ڈیڈیشن شندہ سکھاں سکھاں ہندی سکھاں جڑی کسی نے دیکھی تے بات جاکے دیکھو سکھاں لاجبی کیلئے ڈیپرنڈ میں اسی سکھاں سکھاں ساکھاں روپ بیج جڑا کوئی ایویڈنس روپ بیج کسے روپ بیج آئین رکھے سکھاں جی گلنا دا وہ ساڑھی ساکھیاں سی ساڑھے چمتکار سی ساڑھے چمتکار پرانے تر ممنونی سی اے ساڑھا اتحاص جس رحاص ساؤ ایزیا دی ڈیس میں سنو بدلتا سی تیسرا آئین گھر مددہ رہ پہلا سی بانی دوسری سی تماری تیسری رہ تو پاؤ کلنا سکھ رہ مر یاد نہیں ہوندہ یہ ہوتا ایک حصہ رہ مددہ ہوندہ لائف ستائل ساری گرن آج جنگ یہ لائف ستائل تے کی ساڑھا لائف ستائل ہے گرمانی دے مطابق دسمیں پادشاہ شبنا دے مطابق بچنا دے مطابق اپنے دماغ میں تسی نیک سکھ ہو کوئی فرق نہیں کیونکہ اپنے دماغ میں ستائل سکھ سکھ رہت پیاری مجھ کو سکھ پیارا نہ ہے سکھ اگر سکھ 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 پیارنٹس نے بچے آنال بچے آنال سکھ 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 کمیں ڈیر کرنا آپ سوچ یہ یا لائف سکھ سکھ تو اڈے کے میرے مزرگاں نے لائف سکھ دسلی کیتا سی ایون جہ دون آنہ کمپلیٹ ڈس اگریمنٹ ہونتا سی او اس کیارکٹر دے ساندھو بھرکے میں پتہ لگ ہی کی کریے انہوں والے بھی کوئی بڑی فلوسوی دی آج کر پرچار آکھتے پروفیسر آکھے بڑے کمپل اسے مجھ بسائی جا رہے ہیں وہ بڑی کمپلیکیٹ کیا کرنا ہو جدی ہی گربانی دی بڑی سمپل گرلہ کی کرے بڑا کس طرح ہو رہے کپنی لائف پچھ لے آوے سمپل گرل گرل جس طرح دے واہی گرو مجھ تسی بشواث کر دے ہو جس طرح راب تس اپنے دماغ مجھ بٹھایا ہو او دن دے بڑھ گئے ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہر ہی ہوئے جیسا نو پتا کی راب مہر آنا آپ گریس بڑھ جو جیسا نو پتا راب نر بہر آ آپ نر بہر بنو جی پتا واہی برو جی نر آن آپ فیئر نیس بنو اے آرہا ہے امر چھکنا نکلیم کرنا او سکھ رہا ہے مریاد مطابق جنوری ہے جنان چھکنا بڑ عام سمجھتی روپ جسے کوئی نبی چھوٹی کھ نہیں سمجھا رہی کنفیوزن پیلا ہو گیا جی ربی گن اسی ربی گن مندے آن اپنی لائیف پیچ لے آ جانا یہ آگا ہے جی خود بھی میں لگتا کہ میرا کوئی دشمن آجے میں سکھ نہیں او دشمن آج نہیں سمجھا میرا دشمن کیوں کیونکہ سکھ میں جا گیا نر پاہ نر وی سکھ چھ جی کسی تو جی کسی در رہی ہو تھی رہی سکھی دی رہت ہے لی کئی امر چھکے بھی پرے رکو پرے بیٹھے دیکھو کی بڑھ گیا سڑھا امر چھکے سوال ہی دیکلیئر کرنا سی ادھان کی گرگو بین کو آج شاہ میرا پی مات ساہم کو میری ماں تین انان پور ساہم میرا پند ادھان ادھان ڈکلیرشن زندہ سی یا زندی سی تو آج دو بار میں فول ٹائم ریولوشنری ہاں جی لے بارے گرمانی ہر چیز دیفنیشن کرنی دیفنیشن بارپوس بندہ کینوں انٹرور کرنا نہ کینوں اکسکرور کرنا سکھانے پر باشا نہیں بڑھائیا اسے پیشنے اندی سو اکیدے اکیدو بار ساڈے بچ 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 رونا پی اسے پر باشا ساڈے گرو گرمان صاحب دی بچ پر بچ ساڈے اکیدو نظریہ دکھتا گیا گرمان نظریہ کی جڑا پر آپ سکھ ہوندہ او کی کرے او تین ہی دستہ جا رہی ہے کہ کسی سکھ ہو یا کسی ہونگی نہیں او تین دستہ جا رہی ہے اپنی سواچ پر چھ ہوتا کرے بندہ آم بکھے کی میں سکھ ہا کی نہیں رہے بچ سکھ مریادہ بھی آؤ او دے بچ ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہر ہی ہوئے بڑھ پر مات مان بڑھ جانا وہی مان بڑھ جانا گرو ار بادشاہ وہی مان بڑھ گے سی ایسے کرکے گرو بران صاحب بچ آگیا گرو ار جن پتک بڑھ 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 لائک کیوں کیونکی بڑھ لائک دے بچ انہا دی لائک دیکھو انہا نے سان برگران صاحب کرتار پوری بیر دیتی سی انہا نے شہادت بھی بکتی انہا دی لائک بھی جیسی دیکھ لی شبت شہادت سفر بڑا یونیک سفر انکیابلن حسن بھی بڑھ بھی جنہا انہا بڑھ گیان ہوئے گیان واندہ پریش آدھ دیکھ دسکے جاوے اولانی لائک دیکھو انہا پریف بھی جنہا دنیا بھی سی مطابی رہی پراہ کچھ اور کہہ رہے سٹیٹ کچھ اور کہہ رہے کمیوریٹی کچھ اور کہہ رہی بڑا اپنا آجنڈا کھائے مشن کھائیں جنہا بندہ مشن کو ڈول جانگا وہ رہت رچ آئی نہیں سکھ گرمہ گرمانی بچ میں لیکھ کہ سکھ گرو گرو سکھ ہے گرو پریش چلائے گرو سکھ 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 گرو اکتو ہو جاندے لے رہت سکھ گرو سکھ گرو مجھ سکھ گرو اگر بانی بچ آئی دیاز لہنے ہسٹری گرو سکھ 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 گرو سکھ 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 پتہ لگیا اگر سکھ سکھ میکی کریے اس جن گری جی کہ رب میٹس تا روڑ اصلی روڑ سکھ سکھ گستاخی ماب کری میرے ایک دوست میں ٹیکس رایا کنٹیگ کرنا کہ میں چھ ملنے ٹرانٹو دوسی یو کہ میں سنونا کرے لیکچر آکے میں ایڈریس پیج تھے میں ایڈریس نہیں پسا تھی گرو گردوارا مکھنشاہ لبانا پہلے دس میٹ پچھ پہلے ست سارے گردوارے بارے یہ دنیا دے سامنے پیش کر رہے پہلے ست ہٹ سور نیگٹیو او اٹھو ہٹ آیا والد گردوار آز اٹھو میں ایڈریس ملے باقی سارے جو پچھلے تانو پتہ کیوں کے اٹھے آئے او دے بارے ہٹ سی آس کیا کچھ رہے سارے دنیا رہے جد بی گردوار دے گردوار سامنے بی بڑی رہیاں ہو آس میں گردوار صاحب ملکہ تس خدور جاؤ گرنانک صاحب نے ریاکشنل کم سی ہو کی تا جد گردوار صاحب جاؤ گردوار صاحب جاؤ خدور صاحب ملکہ سم آلے جڑے لڑ دے ساڈی پرامل آج یہ ہوگی ہے جب ساڈی لڑائی ہو جان دی آپ اس سارے ہوگی جھ جان دی مشن رکھ گرو پین وی مشن ہر گلے چل دا رہے لڑائی کا ہوگی سم آور کا حیمد دے چرا کیونکہ ساڈے ساڈی ساڈی پرپیکٹ دی گرمانی بتا ساڈی سارا ریسورس جیڑا اور نیگٹیویٹی کنٹین جنرلیشن رنگ جبے جیادا ریسورس مشن روکے کرنے چلے گستی نوی میرے گمدر میں اتنا آگ دنوں پیش کر رہے ہم ساڈی بھی ایسی گردوالہ ساتھ بٹھے گردوالیا کا محول سارے لوپ پھ پورے نورتھ امریکہ ایجی ایفریکہ یورپ ہر گردوالے پرابلم چل رہی کیوں میں ایک سمیشن دماغا کی سانو گردوالے دا مشن کتھ گیا کی مشن گردوالے دا گرو درن صاحب نے مطابق گردوالے دا مشن گرو دوار ہوئے سوجی پائے سی ایک کو ایک پرپس گردوالے سوجی دینی لائف یا انسائٹس دینی آپ کہنا بچے ہوتے سن دینی بی بی کرنا کر رہی کیونکہ گردوالے شاید دم آئی اسی گردوالے پوجہ نے کندر دانی بنا چھڑے اٹھے ڈھا کر دوار رہے گردوالے گردوالے پرپس ہندہ سی لائف یا انسائٹس دینی بابا سوری پاہیکان سی ربا مطابق گردوالے نے پنچ کم ہندے سی پہلا ہندہ سی سمرن کرونا سمرن آج کھا سی ہور ترماد دیکھا دیکھی اکو کسندہ کرائی جا رہے سمرن سب سنتی روبی سم 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 رن لف یاد مطلب ایک گردوالے ناظر مرلن میں ان کو ایک بزنس دا یا آفیس دا یا پڑے کار دا اس ویدے رب پھل جان مطلب وجہ ساری ٹرین ساری سار ٹرین ملی سی سار ایک ٹرین گردوالے سب پہلی ملنی چاہی دیا کہ ہر میلے 24 7 8 پہ in the back of my mind how ریمبر ڈیوائیں ہر میلے رب کے میں یاد روی این ٹرین میں جو کچھ بھی کرن دی لوڑا بچہ ہر بکھرے طریقے نال سکھو بڑے بکھرے طریقے نال سکھو سارے طریقے بردوارے میں چلائے جائیں جی نال رب یاد پر آیا جائیں واہ گرو دی واہ بکھروں گرمانی بچہ آیا ایکسپرٹ دینا ہی گرو نہ جڑنا کوئی خیدے مند نہیں جتک کر اسی آپ نہیں جڑوں گے گرمانی نے بھرامن گرو ہے جلیت کا پہتن کام کرنا ہے بڑی بڑی گالہ ہے بھرامن رول کیسی ایکسپرٹ سی کوئی جم دا انہوں کچھوکی کرنا کوئی مرد کچھوکی کرنا کوئی کام تو سیکھنا رہا ہوگئے انہیں اپنا جنگے جواب سیکیوریٹی گائم رکھی ہوئی سی گربانی بچہ آگیا جیڑا رب دی نا رشتہ خیان کرنا چاہا بھرامن انہیں بچھتا پر ساتھ اپنے بھرامن کردہ ہوگئے بلکو ساڑھے اپنے ایکسپرٹ نے سکھی ہی ہی ساڑھوں ایکسپلوری کی کرنا دے رہے کہنے میں ہی درسان گربانی بچہ رنگ ہونا دور پچھوک کیونکہ گربانی بچہ آگیا سکھی نہیں سمجھ کمپلیٹ لیول میں صرف گروہ ہوا باقی ساڑھوں سارے چلکیاں مل دیا سکھی یا اسی بڑھیں گے یوگی ہنو لوکی رس رہے میں جی اتنا سار آؤں گے اتنا بیٹھاؤں گے انہی وار کروں گے داد ہوں سکھی مل گی دیکھو کس طرح دیکھو اینا جی 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 میں دھلا پس بھائی سی اتھے بیٹھ کے اتھے صاحب اچھ انہی وار بول کچھ کچھ نہیں سکھی بیٹھ ایک پرام ہے کا پرام تیسری دال اسی ہنو کہا ساڈی رہے بیادہ ساڈی رہے ساڈی رہے کازیاں مانا کام او کیونکہ کازی رول سیکھا شرعہ شرعہ گرو گرنانک ساڈا عشت نے عطو سکھی شروع ہوئی انہ نے بڑے کلیر رہی لکھتا کہ کازی برام یوگی تینے مجھاڑے کا بل کیونکہ لائیوٹی نیگٹیوٹی لائیوٹی دسٹرکشن لیڈی یوگی برام یوگی برام یوگی برام یوگی تیسرکٹیو چیزیں لکھیں گی اسی اتنے ٹریننگ دیڈی سی گی پرین مکنی کس چیز ٹریننگ سی سالنو ٹریننگ کتی جامی سی سو سال پیدا آمیرہ کب اچھ گردوارا بنیان سی لائیوٹی سم ٹرین سنگدی سنگدی کمیٹی نہیں کلنی سارے نہیں کلنی جڑے اکھے آرہے دے وہ کی لینے آرہے سوچ سوچی لینے آرہے سی جڑے پرام سوچی لینے گردوارے دے اس گردوارے بہر سوچی گردوارے آرہے آرہے سوچی چھوک گردوارے گردوارے دا گردوارے ساڑے ساڑے گررین گریند فادر سے گریند گریند مدر پھر گردوار گردوار پنایا اسی چھوک لنبر اپنے موٹے چکے لے اس سارے میں حصہ پایا سی اوز گردوارے دا پہلا سیکٹری بڑھیا اوہ امریکہ دا پہلا مینبر اف کانگریس بڑھیا سی ایشین امریکہ دیکھو گردوارے دی ویجن پاور نو کیاکچر کرنا بہت جروری ہے دنیشنگ سان سٹوکٹن گردوارے دا پہلا سیکٹری سی ویجن دیکھو سکھا دی اوز گردوارے ویچ جگہ ہندوستان دے ویچ دولامی دے خلاب دنائی چاد رہی ہے ہندوستان دے رہی ہے سٹوکٹن گردوارے دا پہلا ہوں دیا اس گردوارے ویچ انیس سو سوڑا ویچ اس سکھا نے انہوں چھ ہزار ڈالر کٹھا کر کے جتا ہندوستان دو ازار کر رہا ہوں ایک اردے سی گردوارے کام آپ آج اکل گئے دے انیس سو چراسکی دو آج ہیلپ کر دیں نو کی گستے ہو جاندے نا تو ساڑھا دہر میں ہی ایک ہم رہا ہے وی آر ہیر ٹو فری بیپل گردوارے دے کاما فری کرو لوگ کانو کرانے میں فری کرو ایک اکنامیکلی فری کرو پولٹیکلی فری کرو سپریچلی بھی فری کرو کسے دی غلامی نہیں کرنی کسے دی لیبل دے گردوارے دے ایچی جانس سکھوڑیاں سی اے والے پرہم گڑ جڑا توڑنا سی گروڑی نے کہتنے کہ جی تھی رائی پیچ گرو آ جاندہ وہ پرہم گڑ توڑ دیں دا پھر اکی شروع کردہ پھر اکی شروع کردہ کہنے جب گرنانک صاحب اس ترقیتے آئے وہ ایک خاص مشن لے کے آئے سی جی اسی کہ تسی گرنانک نام نیوا ہے گیا پھر سادہ بھی ہی مشن ہونا چاہیدہ انہوں نے مشن کی سی وہ کہنے نامت راج چلایا سچ اور ستانی میر دے کہ گرنانک صاحب اس ترقیتے آئے ایک راج چلاوڑ دے لئے اس راج رکھی کمپس سی کہنے ہوں تھی نیم جڑی سی فاؤنڈیشن سی وہ سچ دی رکھی ہونا ہے پھر وہ سچ دی فاؤنڈیشن دے ایک قلعہ اتا رہا ایک فورڈ اتا رہا جننے بھی انہوں نے حاصل پر دوارے سکھا دیں وہ ایک فورڈ سی کے دکھنے ہو مالوں کے آنماد کیوں اسی فورڈ؟ فورڈ دے بچ دو ہی ٹریننگ ہندیانے ایک سردلی ایک باہردل رائی ہیں اسی دون دو ٹریننگ یہ بند کرتے ہیں اسی دون دی کہ جڑا باہر کرنا بابا دیپ سنگھ مانگو چوبیس سالی عمر تے گرنازوان پاسشاں کو لائے پھر کہنے دی دسوں کی کرا ہٹا کٹا شریف تو دس میں پاسشاں نے کہا پوٹھیانا کم شروع کرو اسی دون دے بابا دیپ سنگھ نے چوبیس سالی عمر تے لے کے بیاسسی سالی عمر تے کار انہ نے پوٹھیانا لٹرری کم کیتا تے جہد پانسو لوڑ پائی اسی دون دیپ سنگھ میں کھڑکا کے شہادت بھی پراپت کیتے ہیں اسی دون دوارے گیا سو سال پہلا اتنے شروع ہویا میرکا تھا اسی ایریا میں جو کرتار سنگھ سربا اٹھیا ہندوستان میں جو فریڈم مومنٹ قائم کرن رہی اخوار شروع کیتے پیسے کٹھے کیتے ہندوستان میں جو گیا تے انہی سال بھی عمر تے شہادت پراپت کیتی ایک پڑیوز کی تاسی سکھانے اپنے گردواریاں چھو ہون اسی اپنے گردواریاں چھو کی پڑیوز کر رہے ہیں تو ڈسملے ہیں اسی گروہوں کے ارداس کرئیے کہ سڑھی بھی پپلیاں سرکانوں وہ جگون ہیں کیونکہ گروہ دا کمہ سندھ جگونہ ہیں اسی ارداس کرتی ہے اسی اپنی ارداس سے چھے کہنا کہ میں نے جو کچھ تُو دے رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھو لائن کی لکھی ہوئی ہے میں بیٹھا سی سارا کچھ حکم میں چل رہے ہیں حکم میں نے ارداس تب ہی کٹھی نہیں دیا جی کہ سیدہ کال چلانا ہو جو تب ہی نہیں دیا جو لائن میں چل رہے ہیں وہ کیونکہ ایکسپٹ کرنا این ارداس ضرور کرئیے مگئے گروہ بولوں کی کہ ساڑھی بھی سوٹ اتنا نہیں جگا دوئے اسی بھی اس طرح نیا ڈریننگز لئیے تانکی جڑے ساڑھی نمی پنیدیاں ساڑھے گردوارے نے ساڑھے سندھی روح پچھ بندے بیٹھے ہیں سندھوں کا اٹھوں کا اٹھ آپس میں بولنا تھا آجوے سندھوں ہی بھی نہیں آرہے آجوے اسی بول کے لڑکے ہیں گرمانی میں چاہ گیا سب تو بڑا مورک اس دنیا میں چوہا جڑا بول کے لڑکوں میں میرے نمج نہیں آگئے جے کو آکھا ہے بول بگاڑ تا لکھی ہے صرف گاوار آگا اسی گوار منا لے جی ایمیویشن کا اٹھا ہے گرمانی مطابہ کے کوئی فرق نہیں کرلتا ایک دو ڈگرییاں جا رہا ہو جانے جی روڑی بھی جادا ملیان ہے گرمانی مطابہ آسان میں سٹوپڈ بندہ ہوا جی رہا بول کے لڑکنگا یہ ٹرینیگ تسیل اٹھیں یہ گرمتہ ساڑے لئی اس گرمت نے بڑے بڑے شہیر پیدا کیتے بڑے بڑے رائیڈرز پیدا کیتے بڑیاں چیچاں ساؤھ ہیشیاں یہ ڈیسنیز نے اس طرح یہ ٹرینیگز نے آج ہی اے ٹرینیگز نے ساڑی پا ہٹا آسی میں آپ یہ کرنا سنگت نو بھی بلیم دیل چو اسی باہر آجی ہے بلیم دیل نے کھنے کچھ شوق نہیں کیتا گرمز آپ نو بھی پتا ہونا لے بہلے کون پنگے کھڑے کر رہا بڑت مشن جاری رکھنا صرف پنگے نار دین کرنا is not enough او تا ڈسٹرکشن ہے صرف پنگے نار بھی دین کرنا بڑت مشن گیڑا گرمز صرف پنچی چاسی میں ہوتا اس گولنان کا ختم کرنا سردار جگجید سے کتابہ سکھ انقلاب ہونا دی کتابہ انگریجی بچ بی اویلیبلہ دا سکھ ریولیشن او دکرینے سکھانے اس ترکیتے آکتے لکم کرنے سی پہلا کم سی کہ جتے بھی کتے کولیٹیکل لیول دی ریلیجیس لیول دی ڈومینیشن سی انہیں خلاب رڑنا ہندو دی ڈومینیشن سی برامر دی ڈومینیشن اسلام دی ڈومینیشن مگلانی دی ڈومینیشن رہی ہے برنش گارپی ڈومینیشن جل رہی ہے ہر ویلے سکھانے رسپانس دیتا ہندو اپنے رسپانس دینے بند کرتے ہیں ہندو لوکاں بیٹ کر رہے ہیں جو میں عام تنجابی دی کھاوت بڑھ گئی ہے ہر پرمار کے چاہنے اپا اگت سنگھ اور ہون بڑھ ماں گئندی کہ سڈے کرنا ہوئی سڈا یہ ہاں چاہتے ہیں اسی تماشاں دیکھنے والے بڑھ گئے ہیں وہ تماشاں دیکھنے میں ایڈی تریلیم نہیں لیا رہے ہیں دوسرا کام مستدار جگین سے مطابق سیگھا کہ اگلیٹرین سسائیٹی قائم کرو اگلیٹرین تو پہا رہا ہر بندے رہی ہر جنانی رہی جینے رہاں سے توٹلی رسکری کر دیاں وہ تو بھی پورا حق ہو گئے کہ جمع انہیں جینا ہوں جیوے گروہ دیکھنے والے پارشاں نے اس کاملے چادر پتی سی اسے انہوں نے صرف ہیدی تھی چادرنا بنا چھتی ہے ایتا ہے ایٹین فیفٹیز کی فریز ہے ہندوانوں نے نہیں کرتا بچھایا انہوں نے وہ تھا ہندوانے جرا پرنسپل سیو دے خلاف سی تلیگرے بھی تے جنجو دے بھی بڑی کا لوگتے چادر ہی ہے جو روکتے بھی چو اس ویلے بولٹے ہیں ایک پوئیٹ ہویا ایک پوئیٹ ہویا انہوں نے جیل ہوئی انہوں نے کہا وہ کہنا کہ جڑے لوگ کی ایک جو جدے خلاف لے انہوں نے علاو کردینا چاہیئے تھا اس کاملے انہوں نے جیل ہوئی انہوں نے بچھی یوروپ میں جنوں کہا جاتا ہے انلائٹنمنٹ تا پیریئر گروہ دیکھنے والے پارشاں کہہ رہے ہیں کہ جنہ لے نال میں بلکل سہمت نہیں میں انہوں نے ہی اپنی نائب دین میں کیا رہاں تاکہ وہ بھی جی سکتا جدہ ہوں جینا چاہو جنے اسی ایک اپنے سے اسی ہوڑی کو جدے خلاف سن کے ایراجی میں اسے جان دے دل نومے پادشاہ نے ہندی چاندر صرف ڈیڑھ سو سال پرانی فریز ہے کل کو نہ کہنا چاہیئے تھا ایک ہندوتوانی فریز ہے گیا سری گرسوبہ کبھی سینہ پدھی کتاب دسمے پادشاہ تھا دسمے پادشاہ تھے دیوان میں چھنٹا سن انہوں نے بھی انہوں نے لکھیا انہوں نے لکھیا ایک محادر سرشک پہ چاہتا پروٹیکٹر آف ہومینٹی کیونکہ ہم گلوبال ڈیوڈے ہیں ہر بلی جو جلوڈے ہیں ہمسے پروٹیکٹر آف ہومینٹی بڑھنا ایک قوم یا ایک قسم ڈیوڑی پروٹیکٹر نہیں ہی جتھے بھی کسی جی لوڑا اتھے کھڑ جانا اے سنون سکھایا اسی اس گردوارینا ابھی امی گھر کر لئے تھے مکھن شاہ رو بانا دے ہیں گروہ نے ایک بہتر پادشاہ آلی ایڈنٹیفائی ہوں گا پھنے تک چیلنج میں میں گھل کر آنگا ساری سنگت میں میرا چیلنج ہے یا تو سی ایسی دنوں دیکھو کہ ایک تائم ہوتا ہے کہ سکھنی لائیس جب بہت پرمبیلا ہو جاندے نے اوہ اس پرمبے وچ بڑے لوگ کی اپنی شاپس اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اسی ایسی نہیں ہے گئے ہیں اوہ اس کے لئے ایک سکھنی پرسلل ریلیشنشپ کار دی ہے کون گروہ ہوں جے ایسی گروہ نہیں جڑے جب بابا مکھہنس نگو اور ہماری سے جوڑے ہو ایسی تاا سانوں ہی پتہ نہیں لگو گروہ ہوں کہ ایسی ہر شاپس میں بکھے دیں گے رہے ہیں اتھو ایک ایک ٹریننگ داؤ اوشونی بھی ایسی پرمسی پتہ نہیں لگے رہے ہیں کون گروہ ہوں بابا پکالا کہا ہے گروہ آر کارسن پاس آ چلے گی اوہ ایک سکھتی پرسنل ریلیشنشپ سے گروہ دینا جی نے اسٹریٹش کی کا گروہ کاؤنا مطلب جی ساڑی ہوتے کار ہی ٹریننگ ہی نہیں جا رہے ہیں جی سکھ رہے ہیں سکھ رہے ہیں سکھ رہے ہیں کسے ویلے سکھوں تیار ہونا پہو کہ انہوں پورا بتا ہوئے کہ گروہ کاؤنا جیسے ہرنوی مکھا دیکھ رہے ہیں ہر دے اگلی تھوڑی بہت چلو چلو یا ہر ایک بھی سپورٹ کرو this is also wrong یہ بابا مکھنشاہ کو بنا سندو سے کہا کے گئے نے جب تکر سڑھا رشتہ قائم نہیں ہوگا سندو نہیں بتانا کو گروہ کاؤنا پھر تیسرا کامہ سکھا تھا کہ جڑیاں پاور سینٹرز نے جڑی پولٹیکل ایشیوز نے انہوں نے پردیتے ہم دینا آج جو دی پولیٹیکس پولیسی میٹنگ مچوں پیدا ہو دییا کیڑی پولیسیز اسی بنانیاں ہیں او کیڑیاں پولیسیز ہرے لوکانی حقنیاں گنا کر رہی ہیں اوٹھے اپنے یوگدان کا اسی پولیسیز ملک کے ہم دندے ہی نہیں آجتا ہندوستان رشکیلی پولیسی ہے نیوارک رشکیلی پولیسی ہے نائن ایمیلی کے سکھانی والوں کے پیٹاسی گنا شروع کر دندے ہیں ایس دیش کے پچھ چھپی ملین لوگ کی جنوائیچ رکھی ہوئے ہیں اسی اونہ نانکہوں نے کھڑ دے جے کھڑاں گے تساڑے تو لگے گے اسے ہورا میں کسان ہر بھی اتھے لیسا کارا کرنے ہی ہیں اسی ہورا نے نالہندردی دکھائیے جتنے لوکانیاں پولیسیز چینکران کی لوڑا جے کم کرانگے جے گرونہ رشتہ قائم کرانگے تا سنو گرمت سمجھ آوگی نائیتا کیونکہ اسی گرنان اخنام نعمہ ہے گرنان اخ صاحب طولہ کے دسمیں پاس شرک کرتے گرون ساہمان تو سکھنا یہ اخیلی گرنان اخ صاحب جو کر کے گرن ستم کرنا آج یہ پرسنل لیول تو کسی سارے اس لن میں مچھا رہا ہوتے ایک ایک قومی لیول تے بھی مچھا رہے ہو گروہ ارچان صاحب کا سلو کا مطر پیارا نانک جی میں چھٹ گوایا ہن سوچو سارے رہے باروں اخیلی گار گا کی سادہ ایک مطر سی پرسنل لیول تے بھی سی قومی لیول تے بھی سی مطر پیارا نانک جی میں چھٹ گوایا ہے میں چھٹ گوایا ہے اسی چھٹ گاپنی فرنشپ چھٹ گی گروہ دے نانک جی پھویا کی جب فرنشپ چھٹ گی مطر پیارا نانک جی میں چھٹ گوایا ہے کہ میں رانو کسومبے پل لی کسومبہ رانو ہندہ ٹیمپریری کلر اسی ٹیمپریری رڈائیاں جتاں دے لئی اپنی اصلی فرنشپ چھٹ گی اے چل رہے ہیں ساتھے نانک پرسنل لیول تے بھی قومی لیول تے بھی تاہی جڑیاں پنک سرکاراں پر آپ کو مانگ رہے ہیں وہ آلم بھرے ہیں کچھ روپے دے رہے ہیں جنہیں سکھنوں مارے ہیں سمیت سیمیتی جی جی کی بناڑی بیٹھی ہیں اسی کیونکہ پسنل لیول تے بھی گروہ دیشپ چھٹ گیا ہے اسی قومی لیول تے بھی گروہ دیشپ چھٹ گیا ہے مطر پیارا نانک جی میں چھٹ گوایا رانو کسومبے پر لی تے اوڈا فر ایفیکٹ کی اوڈا ایفیکٹ کی پیا تو سجن کی قیم نہ پوندی ہاں تُد بن اڈ نہ لیندی ہن میری جنی بات تھا میرے نام بھولا وہ ایک پہلی جنہ بھی نہیں رہا اس اڈا حد ہو گیا کیوں؟ کیونکہ جنے گروہ دو سے پیار کردے سی پنجاب دا ہندو پنجاب دا مسلمان پنجاب دا سکھ جنے راجع کے گروہ دو پیار کردے سی سارے نے پیار کرنا چھٹتا کھڑ گروہ دے بھٹ بڑا کے سی انہوں نے پوجوہاں شروع کردی ہیں لیسے کم بیک گروہ حرجل صاحب نے گنوال انہوں نے اشارے میں سمجھئے کہ اپنے قرآنے وچ اپنے گردواریاں دے وچ اسی گروہ دو پیار کے میں کرنا اوہ سجن جی قیمت کے میں پونڈیاں اوہ سجن جینار فرنشک دوارا کے میں پنجاب دو جیت کرنیاں ایدے والت بھجو دیئے ایدے والت بھجو دیئے ایدے والت بھجو دیئے ایدے والت بھجو دیئے